یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں یہ پہلے رسول ہیں جن کو بھیجا گی سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیعی صدر عدری اسلام کا دعوت گزرا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے دربیان میں تقریباً دس کا دنیاں ہیں دس سنیوں کا فاصلہ ہے لیکن اس وقت ایسے حالات نہیں تھے پھر انتہا میں سب سے پہلا جو شرک شروع ہوا ہے وہ بت پرستی سب سے پہلا شرک دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ بتوں کا پوجھنا ان کی عبادت کرنا ان کے آگے جھکنا ان پر نیازیں چڑھانا ان سے مندتیں ماننا ان سے دست سوال دراز کریں یہ سب سے پہلا شرک ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اللہ کے بڑے برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں جن کے نام جب وہ ایستہ ایستہ فوت ہو گئے تو موت تو برحق ہے سب پہ آنی ہے اچھوں پہ بھی آنی ہے جب وہ فوت ہوتے گئے تو شیطان کو موقع ملا لوگوں کو گمرہ کرنے کا تو اس نے بزرگوں کا ایک لباس اور شکل بنا کے آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کے مختلف لوگوں سے ملا اور کہا کہ دیکھو اللہ والے لوگ سب فوت ہو گئے ہمیں دعوت دیتے تھے ہمیں دین سکھاتے تھے اب ہماری کون رہبری کرے بڑا ہم درد بن کے یہ بڑا لئین جو ہے یہ بڑا ملون ہے اس کے دھوکھے دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں یہ کبھی علماء کو ان کے عرم سے دھوکھا دیتا ہے ایسا ملون ہے ان کے دیماغ میں بٹھا دے آپ سے بڑا عالم کوئی بس وہ بڑا گیا بزرگوں کو ان کی بزرگی میں دھوکھا دیتا ہے آپ جیسے اللہ والا آپ جیسے پہنچا ہوا بزرگ اور کون ہے دنیا وہ اس میں آئے تکبر کا شکار ہوئے برباد ہو گئے تو اس لیے ابن لیس نے نو علیہ السلام کی قوم کو اس دھوکھے میں ڈالا کہ بھئی وہ اللہ والے تو فوت ہو گئے تو انہیں کہا کیا کہیں انہیں کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی ہم تمثیل ان کی شکل کی ڈمی بنا کے اپنی مسجدوں میں رکھلیں جب ہم نماز پڑھنے آئیں گے ان کو دیکھیں گے ہمیں وہ یاد آئیں گے ان کی عبادت یاد آئیں گے تو ہمارے لیے یاد کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے عبادت تو ہم خدا کی کریں گے لیکن ان کو دیکھ کے ہمیں یاد آئیں گے ان نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم تو نہیں بنا سکے اس کا کوئی نہیں میں بنا دوں گا تو تو اس نے ان کی پھر باقیدہ اسی طرح شکلیں بنائیں وہ تو ابلیس تھا وہ ایک منڈ میں ہر چیز بنا سکتا تھا اور ان کو دی ان نے عبادت خان میں رکھ دی وہ لوگ یاد کرتے رہے لیکن عبادت خدا کی کرتے رہے شرک نہیں کیا اب جب وہ پہلی نسل ختم ہو گئی نئی نسل پیدا ہوئی ان کو نے کہا تمہارے بزرگ ان سے مانگتے تھے یہ اللہ سے مانگتے ہیں وہ آکے اپنی درخواست ان کو دے دے تھے یہ آگے خدا کو پہنچ جاتے ہیں ان نے جناب ان سے مانگنا شروع کیا ان کے سجدے شروع کیے اس سے شرک شروع ہو گیا اور یہی وہ شرک ہے جو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے نعوذ باللہ کے قبروں پہ جا کے مزرگوں کی یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے یہ خدا سے یہ وہی عقیدہ ہے جو مشرک ہوں کا تھا جب اللہ کہتے ہیں مجھے براہ راس بکارو تو پھر ان کو کہنے کی کیا ذلوت پڑ گئی اور اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے جن کو تم اپنے لیے بڑا نفع والا سمجھ رہے ہیں وہ تو اپنے نفع نقصام بھی مالک نہیں ہیں ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے تو تمہارا کام کیسے کریں گے تو یہ ہے شرک کی ابتدا اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے قوم کو بڑی زور سے دن رات صبح و شام دعوت دی اللہ کے عذاب سے درائے لیکن قوم باز نہ آئے ساڑھے نو سو سال تک اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی یہ ساڑھے نو سو سال حضر نوح کی عمر نہیں ہے حضر کی عمر ایک ہزار پچاس سال ہے یہ ساڑھے نو سو سال مدت ہے دعوت کی تبلیل کی چونکہ چاریس سال کے بعد آپ کو نبوت بھی لی اور پھر کشتی کے نجات کے بعد بھی پچاس سال آپ زندہ رہے اس لیے آپ کی عمر جو ہے اور پہلے دوانے میں عمر بڑی طویل ہوتی تھی دو ہزار سال تین ہزار سال ایک ہزار سال